افنان صاحب یہ جو انتشار پھیلانے کی آپ نے بات کی ہم نے دیکھا کہ حالی میں جو باہر قادی فائد عیسیٰ صاحب کے ساتھ واقعہ پیش آیا یا ان کی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی گئی نعرے بازی کی گئی اس کے بعد بیانات آئے کہ شاید جو جو مظاہرین تھے جو اس میں شریک تھے ان کے پاسپورٹ کینسل کیے جائیں گے یا مقدمات جو ہیں ان کا اندراج ہوگا اس حوالے سے کوئی پیشرفت ہوئی ہے یہ مقدمات واقعی پاکستان میں ہوں گے یا باہری یوکے میں ہوں گے اور ان کے پاسپورٹ اور سی این ایسی جو ہیں وہ کینسل کیے جا رہے ہیں یہ حتمی فیصلہ ہے آپ سمجھتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی پاکستان کی بدنامی کا باعث بنے اور اس طرح جو ہے وہ لوگوں کو گالیاں دی جائیں لوگوں کو حراش کیا جائیں صرف اس بنیاد پہ کہ کیونکہ آپ کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا آپ وہاں پہ جا کے بدتمیزیاں کر رہے ہیں کیونکہ کونسیکنسز نہیں ہیں تو آپ جو ہے وہ بار بار لگے ہوئے تو وہ اور آپ ہیں بھی پاکستان سے باہر تو وہ ظاہرے پھر ان کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف قانونی چارہ جو ہونی چاہیے کیونکہ آپ کسی کو بھی اس طرح حیراس نہیں کر سکتے آپ اپن پاکستان میں بھی کسی کو اس طرح حیراس نہیں کر سکتے جس طرح یہ ادھر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے یہ ایک بدتمیزی ہے جو پی ٹی آئی کا مین کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی سیاست میں وہ یہی ہے یہ بدتمیزیاں گالیاں یہ اس طرح کی باتیں کرنا یہ ان کا مین کنٹریبیوشن ہے تو یہ دائرہ اس کو کوئی نہ کہیں ہمیں روکنا ہے اپنے معاشرے میں ہم دائرہ برائی تو نہیں پھلا سکتے تو اس کے لیے جو ہے وہ قانونی چارہ جو ہی بلکل کی جائے لیکن اب چھبیسویں آئینی ترمیم کے دوران آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ ہمارے عراقین جو ہیں وہ نہیں ٹوٹیں گے وہ ہمارے ساتھ ہیں خان صاحب کے ساتھ ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت سے عراقین جو تھے وہ حکومت کے ساتھ تھے اب ستائیسویں آئینی ترمیم کی بھی بات کی جاری ہے آپ اپر ہاؤس کے ممبر بھی ہیں اپران صاحب یہ بتائی گا کہ کتنے آپ سمجھتے ہیں کہ عراقین ہیں جو واقعی پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ ان کے سینیٹر ضرور ہیں یا ان کے ایمینے ضرور ہیں لیکن وہ حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں دیکھیں بات یہ کہ سینیٹ کے اندر تو ہم نے پی ٹی آئی کا کوئی ووٹ لیا ہی نہیں تھا ہم نے سارے ووٹ جو تھے وہ پی ٹی آئی کے علاوہ لیا تھے جو بھی جتنے لوگ تھے تو ظاہرہ میں اس کے اوپر کومنٹ نہیں کر سکتا کہ کتنے لوگ پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھ آسکتے ہیں کیونکہ ہمیں ضرورت نہیں ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ووٹ کی تو جہاں تک نیشنل سیمبلی کا معاملہ ہے وہاں پہ انڈیپینڈنٹ موجود ہیں تو ہم نے پچھلا بھی انڈیپینڈنٹ کے ووٹ لیے تھے اس دفعہ دوبارہ بھی لے سکتے ہیں دوبارہ بھی لے سکتے ہیں لیکن پی ٹی آئی کے اندر اقتلافات آپ دیکھ رہے ہیں فارورڈ بلوگ کی بات ہو رہی ہے یا یہ تاثر ہے کہ پارٹی وہ وکلا کے حوالے کر دی گئی ہے پھر علی امین گنڈاپور صاحب بیرسٹر گوھر اسد کیسر صاحب ہو گئے یا پھر ایون سلمان اکرم راجہ تو ان میں کوئی آپ اقتلافات دیکھ رہے ہیں اور جو بیانات سامنے آ رہے ہیں دیکھیں ان میں اقتلافات تو ظاہرے بہت کلیر ہیں کل میں رات کوئی ایک ٹاک شو کر رہا تھا تو گنڈاپور صاحب جو ہے وہ مولانا فضولہ رحمان صاحب کے بارے میں کوئی بہت اچھی باتیں نہیں کر رہے تھے مگر اسی دن جو ہے وہ گور خان اور عمر عیوب جو ہے ان کی بڑی تعریف کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کی پارٹی میں تو ظاہر ہے توڑ پڑ ہے جو انٹرنل معاملات ہیں وہ ان کے آلائنڈ نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ پارٹی بنیائی طور پر ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی فاروٹ بلوگ جو ہے وہ اتنا افیکٹیولی آ سکتا ہے وہ چھوٹا موٹا بند سکتا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑا میجر جو ہے وہ کوئی معاملہ ہو سکتا ہے چونکہ کوئی ادھر ہے نہیں لیڈر لیکن اپنے صاحب یہ بتائی گا بلکل یہ بتائی گا کہ اب چلیں دیگر جو سیاسی فیصلے ہیں ان پر حکومت کے اوپر تو تنقید ہوتی ہے ہر حکومت کے اوپر ہوتی ہے لیکن کچھ فیصلے جیسے ملک میں ایکس کی بندش کے حوالے سے بڑی تنقید ہوئی سندھ آئی کورٹ میں یہ فیصلہ چلا آپ خود آئی ٹی کمیٹی کے میمبر بھی ہیں اور بہت اشیوز جو ہیں آپ ہائلائٹ بھی کرتے ہیں کمیٹی کے اندر لیکن ابھی تک ودارت داخلہ کے نوٹیفیکشن سامنے آنے کے بعد اور وہ واپس لینے کے حوالے سے جو خبریں آئیں اس کے باوجود ابھی تک ملک میں ایکس جو ہے وہ بند ہے یہ بندش آپ کب تک دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں نے معاملہ کافی دفعہ قائمہ کمیٹی میں بھی ریز کیا ہے اور اس کو ہم مزید فالو اپ بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر قانونی چارہ جوئی بھی چل رہی ہے تو معاملہ سبڈیوڈیس بھی ہے میں کوئی اس کے اوپر ڈیٹ تو نہیں دے سکتا کہ کب تک معاملہ ریزول ہوگا لیکن امید کرتا ہوں کہ جلد ہو جائے گا اچھا اور یہ جو فائر وال کی تنصیب کے حوالے سے بات تھی کوئی کمیٹی کو یا بطور رکن آپ کو بتایا گیا کہ وہ تنصیب انسٹال ہو چکی ہے یا کیا اپ ڈیٹ ہے اس حوالے سے دیکھیں ہمیں جو بریف کیا گیا وہ تو یہی کیا گیا کہ انسٹال ہو چکی ہے اور معاملات جو ہیں اب تو کافی نارملائز بھی ہو گئے ہیں اور یہی ہے اس کے پر اتنی ہمیں بریفنگ ملی ہے اس کے پر ابھی تک تو آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی اے ہے اس کا کردار آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے یہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جیسے حالی میں ہم نے دیکھا کہ کومی اسمبلی کی کمیٹی تھی اس کو ایک بریفنگ دی گئی سینٹ کی کمیٹی کو دوسری بریفنگ دی گئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی حقائق ہیں جو آپ لوگوں سے چھپائے جا رہے ہیں یا نہیں بتانا چاہ رہے ہیں پی ٹی اے ہو یا منسٹری ہو دیکھیں یہ اکثر اوقات اس طرح کی معاملات کمیٹیوں میں ہوتے ہیں کہ وہ معاملات کچھ اور ہوتا ہے ہمیں بریف کچھ اور کر دیا جاتا ہے اسی لئے پھر ہم اس کو کھوج لگا کے اس کی طے تک جاتے ہیں یہ ضرور ہوا تھا کہ بریفنگ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نیشن سیمبلی میں فرق ہوئی اور سینٹ میں فرق ہو گئی اور یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہم اس چیز کو فالو اپ کر رہے ہیں اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو فائر والا معاملہ ہے وہ تو اب کسی حد تک ریزول ہو چکا ہے اس کا تو اب کتنا اشیو ہدا نہیں ہے اور جہاں تک معاملہ پی ٹی اے کا ہے تو دیکھیں جو قانونی جو منڈٹ ہے وہ پی ٹی اے کے پاس ہی ہے کہ کہ یہ جو پاکستان کی سائبر سپیس ہے اس کو ریکولیٹ کرنے کا اور اس میں جو اگر کسی کو وائٹ لس بلک لس کرنا ہے تو ان کے پاس آثورٹی ہے اور وہی اس فائر وال کو منیج بھی کر رہے ہیں